اسلام علیکم و برکاتہ ہو کیسے ریسٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ چھک تھاک ہوں گے آپ لوگ ساتھ نائن کلاس انگلیش کا وہ سٹوڈنٹ جن کی بلکل بھی تیاری نہیں ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ 0% تیاری ہے تو ان کے لیے جو ہے یہ میں لیٹر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو وہ سٹوڈنٹ جن کی تیاری نہیں ہے تو وہ یہ لیٹر جو ہے لازمی تیار کریں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے بک والے سارے جو ہے لیٹر کریں صرف ایک لیٹر بتا رہا ہوں اس کو اچھی طرح تیار کر کے جائیں یوں سمجھیں کہ رٹہ لگا کے جائیں اور پیپر میں یہ قویسٹن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ خاکے کے بھی آپ لوگ کو نمبر مل جاتی ہیں تو جب آپ کو خاکے کی نمبر مل جائیں گے تو اندر کچھ نہ کچھ لکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو آپ لوگوں کے بک میں ایسے ہے کم از کم تیرہ سوری تیرہ لیٹر جو ہے خط جو ہے تیرہ اگر ان تیرہ خطوں میں ٹوٹل پندرہ ہیں تو تیرہ میں سے کوئی بھی خط آ جائے تو آپ لوگ جو ہے ایک ہی یہ لیٹر جو ہے تیار کر کے کس طرح جو ہے وہ پیپر میں لکھ سکتی ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ پتہ ہے کہ اگزامنیشن حال سی ٹی اے بی سی آگے جو مہینہ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے بعد جو ہے ڈیٹ پھر جو ہے یئر تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے اس میں دیکھ لینا ہے کہ اگزامنیشن حال لیٹ سیٹ پہ ہے اور کومہ لگا ہوا ہے حال کے بعد اس کے بعد سی ٹی سی ٹی کے بعد اے ہے اے کے بعد ڈاٹ ہے بے کے بعد ڈاٹ ہے سی کے بعد بھی ڈاٹ لگا ہوا ہے پھر یہ جو منتھ مینشن ہے جو منتھ مرضی لکھنا چاہیں اس کے بعد جب آپ ڈیٹ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ کومہ ڈالیں گے اور کومے کے بعد جو ہے آپ یہ ڈالیں گے تو اس کے بعد فل سٹاپ ڈالیں گے اس کے بعد جس کو آپ خاتھ لکھ رہے ہوں گے وہ بھی بلکل اسے کے نیچے آئے گا ڈیئر فرینڈ یا ڈیئر مدر یا ڈیئر فردر آگے پھر آپ نے کومہ لگا دینے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں یہ مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں تاکہ پیارا پیارا جو ہے وہ لگے اس کے بعد یہ لیٹر ہے تو یہاں تک آپ آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے نیچے جو دیا ہوا ہے سلام ٹوال اٹھ ہوم یہ بالکل اسی طرح یا یا یور لولی لکھ کے آگے کومہ ایکس بے زیڈ اسی طرح لکھنا ہے یہ اردو میں لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو فار اگزیمپل آپ کا خاتھ آگیا ہے یہ والا وریڈ والا ایویل ڈیو ٹو بیڈ تھوڈ بٹنا ای ایم آل رائیڈ یو نیڈ ناٹ وری آباوڈ مائی ہیلت تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا لیٹر آتا ہے پہلا لیٹر جو کہ مینشن ہے اگر پہلا لیٹر آتا ہے تو آپ نے یہ جو ای ایویل بیزی ان میں سٹیڈی اس لیگے آپ نے یہ جو لین لکھ ہوا ہے کہ میں گلے خراب ہوئے سا بیمار تھا لیکن میں آپ بالکل ٹھیک ہوں آپ میری صحت بانفیق کمان کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ اٹھا کے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ لین لکھ دینی ہے اور آگے تو آگے یہ لین آپ نے لکھ دینی ہے تو مطلب آپ نے یہ لیٹر جو ہے یہ لکھنا ہے یہ صرف یہ خاکہ یاد کرنا ہے اس کے بعد نیچے جو لینز دی ہوئی ہیں ان میں سے جو لیٹر ہے گا اس لیٹر کی وہ لینز اٹھا کے یہ سٹیڈی کے بعد جو آپ نے وہ لین لکھ دینی ہے فار اگزیمپل دوسرا لیٹر آ جائے تو آپ نے یہ I have come to know that mother is ill how is she now please inform me about her health as early as possible تو دوسرا لیٹر آ جائے تو آپ نے یہ والی لین یاد کر کے یہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ فٹ کر دینی ہے سیم اسی طرح تیسرا جو لیٹر ہے اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ نے I have come to know that you have passed your exam accept my congratulations on your success تو یہ لینہ آپ انہیں اٹھا کے سٹیڈی اور in the end سے پہلے سٹیڈی کے بعد اور in the end سے پہلے جو ہے یہ آپ نے لکھ دینی ہے اس طرح چوتھا my test was good I sold all the questions I hope to get full marks یہ لکھ دینی ہے پانچ ماں آ جائے تو I am short of money I shall be very grateful if you send me 2000 روپیس to pay my ہوسٹل ڈیوز پانچ ماں آ جائے تو چھٹا سیم اسی طرح آ جائے تو آپ نے یہ لکھ دینی ہے سات ماں سیم لیٹر آ جائے تو یہی لین اٹھا کے آپ نے وہاں فٹ کر دینی ہے آٹھویں لیٹر آ جائے تو یہ لین اٹھا کے آپ نے فٹ کر دینی ہے نام آ جائے تو پھر بھی سیم اس طرح دسویں گیارویں بارویں جو ہے اس میں آپ یہ فٹ نہیں کر سکتا یہ وارے لیٹر فٹ نہیں ہوتا تو اس لئے وہ آپ کو بارویں تیار کرنا پڑے گا تیرواں لیٹر جو ہے آ جائے تو اس کی بھی لین دی ہوئی ہیں چودویں لیٹر آ جائے تو اس کی بھی یہ لین دی ہوئی ہیں تو مطلب وہ آپ نے مین خا کا یاد کر لینے ہے اور یہ ہر لیٹر کی یہ والی لین جو ہے آپ نے یاد کر لینی ہے تو جو ان میں سے مرضی لیٹر آ جائے تو وہ لین جو ہے اس لیٹر کی ایک دو لینیں جو ہے وہ اٹھا کر آپ نے یہاں پہ فٹ کر دینی ہے تو اس طرح آپ کا جو ہے ایک ہی لیٹر تیار کرنے کے بعد جو ہے آپ کا لیٹر والا جو آٹھ دس نمبر کے جو کوئسٹن ہے آرام سے اٹیمٹ ہو جائے گا تمام بورڈ کے سٹوڈنٹ جو ہے یہ اس کو فالو کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو ہے میں نے مکمل گیس پیپر جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے تو وہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھ لیجئے گا تو وہاں سے آپ کو تیاری کا زبردست جو ہے ایڈیا ملے گا آپ کو پتا چلے گا کہ نائند کی تیاری انگلیش کے میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو کہ وہ آپ پھر جو ہے بعد میں تیار کر سکیں باقی پھر بھی کوئی بات سمیں نہ آئے ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ اسی طرح کی سٹوڈی ٹیپس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ملتی رہیں گی دعا مجاد رکھیے گا اللہ حافظ